اچھنا مکھیر بوانی مندر جانی پور میں آپ دیکھ سکتے جس طرح کشمیری سمجھائے کے لوگ آج جماعتا خیر بوانی کی پوجہ ارتنا کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کچھ لوگ جو کشمیری سمجھائے کے لوکل شرینگر بھی کہے ہیں ماتا پوجہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جا سکتے وہ آج جمعو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کشمیری سمجھائے کی باری تعداد ہے جیسے کچھمیری سمدائے کے لوگ آج یہ پوجہ ارتنا کرتے ہیں وہ نے اور دو بھیجن بھجن گا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماتا کیر بوانی کی پوجہ اٹھا اور دھجن میں رنگ لگا دے آج کیر بوانی مندر جانی پور میں آپ رہ سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سے کرونا کے دو سال کے بعد آج باری تعداد میں کچھمیری سمدائے کے لوگ جہاں کیر بوانی مندر میں پوجہ جاتے ہیں کہ یہ پہنچے ہیں موسیقی ایسی بھی ایسی بھی ایسی بیشتر میکنی اور ماں بوانی کے گنگان کرتے ہوئے آپ پشمیری سمتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا انام؟ رکش کو آپ بتائیں گے آج ماں بوانی کے پچھلے سال سے زیادہ اس پار بلکل آپ کو پتائیے کہ جو ہم نے ایک روش کے قارن وہاں خیر بوانی ماتا نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں آستہ نہیں ہے یا ہمیں اس کے سب وہ نہیں آئیسی کوئی بات نہیں ہے جو پوری آستہ ہے پورا بھروسہ ماتا رانی کے اوپر ہے تو ہم نے یہاں بھی رکھا جب ہمارا پلائن ہوتا نبی میں تو پھر ہم نے یہاں جانی پور بوانی نگر میں اور اس کے ساتھ جگتی میں بھی ہے کیونکہ جگتی میں ہمارا بڑا پورا قومشپ ہے جہاں ساڑھے چار ہزار کے قریب فیملیاں رہتی ہیں وہاں بھی ہے بڑا بوری شدہ اور سمان کے ساتھ ہیں ماتا کے یہاں دربار میں آئے ہیں منک اسی ہی منکامنا لے کے آئے کہ جو حالات یہاں پر ہے وہ جلدی سے جلدی صدر جائے تاکہ بتیس سال ہو گئے بتیس سال میں ہمارا جو یہ وشتہ پر چلی رہا ہے جس میں گورنمنٹ گورنمنٹ کا بھی پر شاید صاحب کا بھی کوئی جس طرح دھیان ہونا چاہیے ایک چھوٹی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے تو اب ہم یہی آئے یہاں ماتا کو آردنا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کا حال نکل جائے تو ہم وہاں اسی لیے نہیں گئی اور آج آپ یہاں بھی پڑا برا رش دیکھ رہے ہیں اس گرمی میں تپتی گرمی میں ہے جس وقت فوٹی فور کے قریب ترمپیچر ہے تو اس میں ہم آئے ہیں یہاں مندر میں آئے ہیں یہاں ماتا ٹیکنے آئے ہیں اور پورا وشوا سے ماتا رانی کے لیے بلکل ہمارا جو میں وہی کہہ رہا ہوں بہت تعداد تھا ہمارے جگتی کم میں ہی کم سے کم پندرہ سب کی ریجسٹریشن کے قریب ہوئی تھی بگر وہاں ماتر کچھ ہی لوگ گئے ہیں گاڑیاں سرکار نہیں رکھی تھی اسی کے قرآن قریب تو گاڑیاں وہ گئی ہیں کوئی آٹھ اور دس کے قریب ہی گاڑیاں گئی ہیں کیونکہ یہ تھا اس میں بھی کچھ لوگوں کی کچھ آستائے ہوتی ہے کس نے رکھا ہوتا ہے کہ ماتا ہماری منکامرہ اگر پورا کہتا ہم دوسرے سال آئیں گے ایسے بھی زیادہ تو لوگ وہی ہوتے باقی ہمارا ایسا تو کچھ نہیں ہے اب یہ ہی ہے کہ ماتا کو پتہ ٹیکنا ہے اور تھوڑا سا پرشاہ سن کو بھی پتہ چلو اور خاص کر وہاں کے بجارٹی کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہم سے دور دور کیوں رہ رہے ہیں اگر نزدی ہے ہم گئے تھے وہاں پر آپ کو پتہ سیوہ کے لیے گئے تھے کام کے لیے گئے تھے ہمارے چاہے ہم کشمری پینٹ کے یا جبور کے لوگ سیوہ میں ہیں وہاں مگر اس دوریوں کو ہم ان دوریوں کو نزدی کے ملانے میں ہیں مگر کچھ حالات ہی دو مینے سے چل رہے ہیں جس سے اب یہ کرنا پڑا جس طرح سے کچھ لوگ ہمارے جسٹیشن زیادہ تھی بھر پھر بھی کچھ کو کم آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں ہم جاننی پور ماتا کھر بھانی مندر میں ہیں اور پوجہ ارچنا کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کشمری سمدائے کا تانتہ لگا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ہم آپ کو یہ مندر ہے کھر بھانی ماتا کے یہ دیکھئے جس طرح سے کشمری سمدائے کے لوگ پوجہ ارچنا میں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں آج کشمری سمدائے کے لوگ ہمارے کھر بھوانی کے پوجہ ارچنا کرتے ہوئے یہ دیکھئے جس طرح سے کھر بھوانی کی پوجہ ارچنا آپ کو یہ ماتا کھر بھوانی کے آپ کو مندر کا محمد دریش آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے وہاں اکی ہونی کی کوجہ ارچنا کرتے ہیں جس چمری سمدائے کے لوگ چھوڑا ہے یہ یہ ترہی ہونا ہے ہتھے تو روزن دو اٹھے تو وہ وہ بہتا ہے ہے کھر آنی ماتا ہوا ہے 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 ملحبا دیکھیں جس طرح سے جو جاتے نہ کرتے ہیں یہ کچھنی سردائی کے دور یہ آستہ موسیقی 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 موسیقی